السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے کھار کھاریت سے ہوں گے میرے یوٹیوب چینل پنجاب حصیل پاکستان پر آپ کو بہت بہت خوش آمدید آج میں آپ کو اپنا دیسی سیٹ اپ دکھانے لگا ہوں دیسی مصری جو صرف انڈوں کے لیے انڈوں کے پربست کریے رکھا ہے تو یہ دکھیں جی یہ سب سے اوپر ہے چھت پہ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے خود ہی تیار کیا تقریباً سارا سیٹ اپ پیچھے جنگلہ تھا اس سے سہارا وغیرہ دیئے تھوڑا اور اب آپ کو دکھاتے ہیں جی ہم نے نیچے میں نے تھنڈ تھی تو میں نے پرالی بچھا دی تھی رات کو درست تھنڈ ہو جاتی ہے نا اس وجہ سے تو پھر یہ گرم جاتے ہیں ویسے بھی اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اس موسم میں اگر ان کے اوپر آپ کپڑا وغیرہ نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر اس موسم میں آپ کپڑا وغیرہ نہیں ڈالتے پر یہ دکھیں جی یہ جو اوپر مرگا جو ہے نا یہ دیسی مرگا ہے اور یہ مرگی جوڑا تھا تقریباً اور یہ جو دو پٹھی ہیں وہ سائیڈ پر کھڑی ہیں میں آپ کو تھوکا سا آگے جا کے دکھاتا ہوں جیدر آجیں ان کو دکھاتا ہوں تو یہ جو مرگا آگے گیا یہ بھی بچہ ہی پالا ہے وہ مادی بھی کالی بچی پالا ہے یہ جو سفید مرگی ہے یہ فور سیل ہے اور یہ ایک دیر ہی ہے یہ ایک دن بعد ایک اگ اٹھاتی ہے ٹھیک ہے پیور وائٹ ہے ہے بھی دیسی مرگی ہے یہ ہوتی ہے نا فارمی فارمی جو سفید ہوتی ہیں وہ فارمی سفید نہیں ہے دیسی مرگی ہے اور دیسی مرگی ہے اور یہ دکھیں جی یہ پٹھی ہے ہماری آسٹرالوپ کی ٹھیک ہے یہ بہت چھوٹی چوچی کسی دوست نے مجھے گفت کی تھی وہ یہ وہ ہے آسٹرالوپ ٹھیک ہے اور یہ دو ایک چینی پٹھی ہے ایک یہ چتری مطری ہے یہ بھی بچی پالی ہے خودی یہ بس انشاءاللہ آپ گرمیوں تاگ انڈے سٹارٹ کریں گی یہ اس نے بلیک والی نے تقریباً انڈے سٹارٹ کر دی انہوں مرگی کے ساتھ کھڑی ہے اس نے ابھی کوئی تین چیہر دین نہیں ہویا انڈے سٹارٹ کی وہ میں نے ان کے انڈے دینے والی جگہ بنائی گی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور ان کا پنجرہ میں نے جی ایسے بنائے ہیں تقریباً میری دو یہ لڑے آئی ہیں اور اس پہ میرا تقریباً تقریباً جو موٹا موٹا یہ صاحب ہے نا تقریباً تقریباً میرا جو ہے نا اس پہ ساڑھے تین نزار پیہ لاغ گیا ہے ٹھیک ہے اور اوپر میں نے بنائے ایسے ہے کہ یہ گریل نے پیچھے پیچھے تو جالی لگا دی ہے اور یہاں پر ہم نے رکھیں ہے لکڑی کے جو گھٹکے کہہ لیں پالے کہہ لیں لکڑیاں لڑے کہہ لیں یہ رکھی ہیں ٹھیک ہے یہ ٹوٹا رکھیں پھر اس کے اوپر ہم نے لکڑیاں ٹوٹا لکڑیاں لکڑیاں رکھی ہیں جو کریٹ کریٹ نہیں ہوتا کریٹ پھلوں والے وہ توڑ توڑ کے رکھیں ہیں ٹھوکیاں برنجی کیل سے موچی کیل سے ٹھوکیاں ٹھیک ہے اور پھر ہم نے اس کے اوپر فلیکس ڈال ہے فلیکس یہ فلیکس فلیکس ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر فرش ہے کہتے ہیں فرش بنایا ہے سیمٹ اور ریت کا یہ وہ فرش ڈال ہے جی ٹھیک ہے یہ پر نالا رکھا ہے یہاں سے پانی باہر نہ آئے تو یہ ابھی پیچھے بنے رہے ہونے والے ہیں کمپلیٹ ہے ابھی یہ رات کو یہ فلیکس تھوڑا سا ان کو بڑھا دیتاں پر کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں آتا اگر اس موسم میں آپ کریں تو ان کو یہ ان کو ایسے کھول دیتاں پھرتے بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ تو ان میں سے یہ مرگے دیسی وہ پٹھی ہے دیسی اس کے ساتھ کی وہ یہ جو کالی ہے یہ بھی بہت آسٹالو پہ یہ آسٹالو پہ بہت چھوٹی پالی ہے اور وہ چھتری متری بھی چھوٹی سی دی یہ بھی بڑی پالی ہے ہم نے وہ بھی اس کی بہن ہے اور یہ سفید مرگی فور سیل ہے یہ میں نے صرف اور صرف اس لئے سیل کر رہا ہوں کہ باقی مرگیاں جو ہیں اس کے ساتھ کی نہیں ہیں وہ بھی چھوٹی ہیں ذرا تو یہ کبیل کا باہر جو ہیں بہت اگریسیب ہو جاتی ہیں مارنے لگ جاتی ہیں ان کو تو یہ مرگی فور سیل ہے یہ ایک دیری ہے یہ ایک دن بعد ایک ایک دیتی ہے اور باقی جی ماشاء اللہ میرے سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیسی سیٹ اپ ہے یہ ٹینکی جب بڑھتی ہے نا ان کا پانی کے سسٹم میں نے کیسے ہوئے اس پائپ میں پانی آتا ہے جب بڑھتی ہے تو پھر اس دیشکے میں چلے جاتا ہے اس دیشکے میں سے اوور فلو گرنے لگتا ہے جو باقی دیشکا رہ جاتا ہے تو وہ پھر میں اس میں کنالی میں باہر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا دیشن سیٹ چلے ٹھیک ہے دوستوں ویڈیو اگر اچھی لگے تو سبسکرائب کار دیجئے چینل کو ویڈیو کو لائک دی کر دیجئے تھوڑا سی اوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور کوئی نہیں چلے جی دوستوں بہت شکریہ اللہ حافظ و ناصر شکریہ شکریہ